حضرات مومنین نظم کا سلسلہ یہی پر ختم ہوتا ہے میں نصر کا سلسلہ شروع کروں میں بس ادب احترام گزارش گزار ہوں علی جناب مولانا سید کمیل عباس صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور چند کلمات پیش کریں استقبال نار دروس کریں اللہم سلی اللہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم حسن اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لے اہلہی والسلاة والاہلہ اما بعد السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ سلوات پڑھئے بر محمد اور عالم سب سے پہلے مئیس بزم اور اس جلسے پر صدر جلسہ صدر محفل حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سائم اندی صاحب قبلہ اور فقر ملت علی جناب مولانا ڈاکٹر یاسوب عباس صاحب قبلہ علی جناب مولانا محمد رضا صاحب قبلہ اور علی جناب مولانا ابن عباس صاحب قبلہ اور برادر بزرگ علی جناب مجاہد حسین نقوی صاحب قبلہ کی خدمت میں اور فیروز عیدر صاحب قبلہ کی خدمت میں اور جملہ مومنین کی خدمت میں اس سعید اور بابرکت موقع پر تحفہ تبریق و تہنیت پیش کرتا ہوں کہ یقینا ان سب نے مل کر جو یہ بہترین قدم اٹھایا ہے یہ قدم لائک تحسین اور مبارک باد ہے یہ جنت البقی کے تعمیر کے لیے آج جو سنگ بنیاد رکھی جائے گی انشاءاللہ اس میں سب آپ لوگ شریک رہیں گے یقینا یہ بہت بڑا قدم ہے اور یہ پروردگار عالم یہ کام انہی لوگوں سے لیتا ہے جن کے دل میں خاص طور سے اپنی محبت کو ڈال دیتا ہے یہ شرف یہ شرف ہر کسی کو نہیں ملتا یہ ضرورت ہے قوم تشیع کی ہر فرد کو کہ ظالم اور باطل قوتوں کو بتائیں اور منافقت کے چہرے سے نقاب ہٹا کر دنیا کو پیغام دیں کہ آئیں ظالم اور باطل قوتیں دیکھیں کہ سعودی عرب میں انہوں نے ایک جنت البقی کو مسمار کیا تھا یہ ہر عیم معصومین علیہ السلام کے چاہنے والے کا فریضہ بنتا ہے کہ زمین کے چپے چپے پر ان عیم معصومین علیہ السلام اور ان کی والدہ ام العیمہ صدیق طاہرہ حضرت فاطمت الزہرہ حوالے سے ان کے روزے کی اتنی شبیہ بنا دیں کہ یہ شبیہ ان کی آنکھوں میں کٹکنے لگے اور انہیں اس بات کا احساس ہو کہ ہم نے ایک روزے کو مسمار کیا تھا ان کے چاہنے والوں نے جنگا جنگا ان کے روزے کی شبیہ بنا کر پوری دنیا کے لیے اسے زیارتگاہ بنا دیا ہے لیکن افسوس صد افسوس بہرحال بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے اور وقت بھی نہیں ہے اس لئے کہ ابھی یہ تقریر کا سلسلہ جاری رہے گا کہ جہاں قوم تشیعوں کو ایک پلٹ فارم پہ آنا چاہیے جہاں قوم تشیعوں کو ایک میدان میں قدم جمع کر ایک مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے کچھ ایسے ناہل کچھ ایسے ابلیس صفت کچھ ایسے شیطان صفت ہمارے ہی درمیان آ کر شیعت اور تشیعوں کا لبادہ پہن کر ہماری بنیاد کو اس طریقے سے کھوکلا کرنے لگتے ہیں جیسے ایک دیمک لکڑی کو کھوکلا کر دیتی ہے لیکن شرط اس بات کی ہے کہ ہمیں اتنا علم اور اتنی بصیرت اور اتنا شعور آنا چاہیے کہ ہم اپنے ظاہر دشمن کو نہیں بلکہ اپنے باطنی اور داخلی دشمن کو پہچان سکیں جس دن ہمارے اندر ہمارے اندر اتنی بصیرت آ جائے گی اتنا شعور پیدا ہو جائے گا ہمارا زمین اتنا زندہ ہو جائے گا کہ ہم اپنے پہلوں میں بیٹھے ہوئے اپنے داخلی دشمن کو پہچان لیں گے اسی دن سے ہماری قوم تشیعوں روز باروز منزل ارتقاء کی طرف قدم بڑھاتی ہوئی میراج کی منزلوں پر پہنچ جائے گی غور کر رہے ہیں آپ یہ ضرورت ہے لیکن عزیز آنِ گرامی آج دیکھ لیجئے کہ پورے ہندوستان میں آج شیعہ قوم کہاں کہاں نہیں پھیلیے یہ آلِ محمد کا صدقہ ہے یہ آلِ محمد کی قربانی ہے کہ انہوں نے اپنا بھرا گھر قربان کر دیا ہمارے لئے کہ شیعہ بچ جائے دین بچ جائے اسلام بچ جائے محمد اور آلِ محمد کا نام بچ جائے اللہ کی ویدانیت بچ جائے انہوں نے اتنی بلی قربانی آدنی کس لیے صرف اس لیے کہ ہمارا وجود باقی رہے اور ہمارا وجود بھی انہی سے باقی ہے ہمارا وجود خود اس بات کی دلیل ہے کہ آلِ محمد کا وجود ہے غور کرنا ہے ہمارا وجود ہم قومِ تشیعہ کا وجود خود اس بات کی دلیل ہے کہ آلِ محمد کا وجود ہے ہماری شنافت ان کے ذریعے ہو رہی ہے تو جب ہماری شنافت ان کے ذریعے ہو رہی ہے تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کے نام کو زندہ رکھیں آج صرف ہم ایک نعرہ بلن کرتے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے تو مولا ہم آپ کا ساتھ دیتے لیکن آج اپنی مثال خدا آپ بنیے آپ اپنے اندر دیکھئے صرف ہمارا نعرہ یہ ہے کہ سب سے اچھی کتاب ہمارے پاس ہے قرآن مجید سب سے اچھے رہبر ہمارے پاس ہیں احمی معصومن علیہ السلام سب سے اچھا قانون ہمارے پاس ہے لیکن سچ بتائیے آپ انصاف سے بتائیے اس قرآن مجید سے فائدہ ہم نے کتنا اٹھایا احمی معصومن علیہ السلام کی احادیث سے کتنا فائدہ ہم نے اٹھایا ٹھیک فقر سے کہتے ہیں کہ نعج البلاغہ جیسی کتاب نہ عدب کی اس دنیا میں کوئی ہے اور نہ انسان کو جینے کا سلیقہ اور مرنے کا طریقہ بتانے والا کوئی ایسا قانون کسی قوم کے پاس ہے مگر سچ بتائیے کہ اس نعج البلاغہ سے اس مولا کے خطبات اور مکتوبات اور کلمات قصار سے ہم اہلِ تشیعوں نے کتنا فائدہ اٹھایا انصاف سے آج ہم قومِ تشیعوں کی مثال پوری معذرت کے ساتھ ہم قومِ تشیعوں کی مثال اس برہنہ جیسے ہے کہ جس کے چاروں طرف لباس ہی لباس ہوں اور بیچ میں کھڑے ہو کر کہ ہم نعرہ بلن کریں اور فریاد کریں شکوا کریں کہ ہم برہنہ ہیں کوئی آئے مجھے لباس پہنا دے آج ہم قومِ تشیعوں کی مثال اس پیاسے کے مانند ہے کہ جو بیچ سمندر میں کھڑا ہو کر یہ اعلان کرے کہ ہم پیاسے ہیں کوئی آئے مجھے پانی پلا دے آج ہم قومِ تشیعوں کی مثال اس بھوکے کے مانند ہے جس کے چاروں طرف کھانا ہو آب و غزہ ہو اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہ یہ فریاد کرے کہ کوئی ہے جو آئے نوالہ بنا کر میرے موہ میں ڈال دے یہ بڑے افسوس کا مقام ہے یہ ہر انسان کو سوچنا چاہیے یہ ہر انسان کو اپنے نزدیک سوچنا بھی چاہیے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے کہ ہماری قوم کہاں جا رہی ہے اور دنیا کی قومیں کہاں جا رہی ہیں قبر کر رہے ہیں آپ آج دیکھئے پورے ورڈ میں شیعہ کتنے ہیں کتنے شیعہ ہیں مگر کام کتنا ہو رہا ہے کچھ نہیں نہ ان کا کوئی کالیج ہے نہ ان کا کوئی نٹورک ہے نہ کوئی چینل ہے کچھ نہیں لیکن خدا کا شکر ہے کہ جب کچھ ایسے جوان کچھ ایسے افراد کچھ ایسے جاکتے ہوئے افراد اس قوم تشیعوں کے لیے کام کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہی ابلیسیت وہی شیطنیت وہی شیطان صفت ان کام کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے بیچ میں آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں لیکن یہ دنیا کی مثال ہے روزے اول سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی کارے خیر کے لیے آگے بڑھتا ہے تو رکابٹیں بہت آتی ہیں پتھر کا سر آ بہت آتے ہیں مگر میں ان کام کرنے والوں کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے اس کی طرف دھیان نہ دیں امام کیا کہہ رہا ہے اس کی طرف دھیان دینا چاہیے قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کی طرف نظر اٹھانا چاہیے اللہ کا کیا پیغام ہے یہ سوچنا چاہیے آئیم معصومین علیہ السلام نے کیا کہا ہے اس کی طرف دھیان دینا چاہیے یاد رکھئے یہ جس قدم کے لیے ہمارے بزرگ بھائی ہمارے برادر بزرگ جناب مجاہد حسین نقوی صاحب جناب فیروز حیدر رزوی صاحب اور یہ کمیٹی شیعہ ویل فیر سوسائٹی جو آگے بل رہی ہے یہ اتنا اہم قدم ہے آج جو سنگ بنیاد رکھی جا رہی ہے جنت البقی کے لیے یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ کام ہر کسی سے نہیں لیا جاتا یہ اسی سے پروردگار کام لیتا ہے کہ جس کے دل میں آل محمد کی محبت کو ڈال دیتا ہے جس کے دل میں اللہ اپنی خصوصی محبت کو ڈال دیتا ہے جس کے دل میں سیدہ کی محبت کو جذب کر دیتا ہے میں ان سے گزارش کروں گا دنیا کیا کہہ رہی ہے ابلیس بھی آئیں گے شیطان بھی آئیں گے ان جیسے افراد بھی آئیں گے کام کو رکانے کی بھی کوشش کریں گے اور اپنی صفت کو لوگوں کے سامنے آیاں بھی کریں گے لیکن یاد رکھئے وہ ان کے کاموں کی طرف دھیان نہ دیں ان کے نظریات کی طرف دھیان نہ دیں بلکہ اپنے کام کی طرف قدم بڑھاتے رہیں ان کی مدد خدا بھی کرے گا ان کی مدد آل محمد بھی کریں گے ان کی مدد امام زمانہ بھی کریں گے دنیا کی امداد ختم ہو جاتی ہے اس کی مدد باقی رہتی ہے جو خدا کی مدد لیتی ہے یاد رکھئے ساری طاقتیں ختم ہو گئیں وہی باقی رہے گا جس کے ساتھ زمانے کا امام ہے وہی باقی رہے گا جس کے پاس امام زمانہ ہیں اور یاد رکھئے جب یہ کام ہے کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ زمانے کے امام کی تائید بھی ہے اگر اس کام میں یہ آگے بڑھائیں گے تو امام ان کی مدد فرمائیں گے اور جو اس کام میں روڑا ڈالیں گے یقیناً امام کی نظر میں وہ زلیل بھی ہیں خدا کی نظر میں زلیل ہیں لہذا آئیے میں آخری جملے کے ساتھ ان بزرگان کی خدمت میں ان لوگوں کی خدمت میں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان سے یہ اپیل بھی کرتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں اور سبقت کر رہے ہیں اسی طریقے سے وہ کار خیر میں حصہ لیتے رہے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں ہم ان کے لیے طول عمر کی دعا بھی کرتے ہیں اور ہر آفت و بلا سے پروردگار ان لوگوں کو محفوظ رکھے اور جس کام کے لیے یہ قدم آگے بلا رہے ہیں میرے اللہ دنیا کی مدد نہیں چاہیے تیری مدد چاہیے آل محمد کی مدد چاہیے اگر تُو مدد کر دے گا تو معبود دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کام کو روک نہیں سکتی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ